بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی النزح بعد الوضو انا بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءنی جبرائیل فقال یا محمد اذا توزعت فانت زح قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب وسمعت محمد يقول الحسن بن علی الحاشم منکر الحدیث وفی الباب عن ابو الحکم ابن سفیان وابن عباس وزید ابن حارس وابی سعیب وقال بعضهم سفیان ابن الحکم ابو الحکم ابن سفیان واضطربوا فی هذا الحدیث اس باب میں امام ترویزی رحمت اللہ علیہ وضو کے بعد پانی چھڑکنے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں عام طور سے یہ ضرورت وصوصے سے بچنے کے لیے پیش آتی ہے جو آدمی وصوصے میں زیادہ مقتلہ ہوتا ہو کہ وضو کے بعد پھر وہ وصوصے میں مقتلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی پیشاپ کا چھیٹا بدن میں یا کپڑے میں لگ گیا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ علاج حدیث میں بتلائے گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم کو وصوصے پیدا ہو یا جب تم وضو کر لو یا محمد اذا توزعتا جا انی جبرائیل جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اے محمد جب تم وضو کر لو فنتظح تو چھیٹا ڈال لو حدیث میں حدیث کی سند میں اور حدیث کیسی ہے اس سلسلے میں بھی امام ترویزی رحمت اللہ علیہ بیان فرمائیں گے مگر حدیث میں جو مسئلہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ وضو کر لیں تو چھیٹا ڈال لیں پیش آپ کا تو یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہے یعنی آپ کے آڑ میں رہ کر کے گویا کہ امت میں جو اس بیماری میں مبتلا ہو اس کے لیے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ حدیث جو کہ ضعیف ہے جو کہ اس میں جو راوی ہیں حسن ابن علی یہ بہت ہی ضعیف درجے کے راوی ہیں پرلے درجے کے ضعیف ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی نے جیسے کہ امام ترمیزی نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ ان کو منکر الحدیث قرار دیا یہ منکر الحدیث ہیں رہائزہ امام بخاری رحمت اللہ علی کے اس طرز کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ روایت موضوع ہے کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ جب میں کسی راوی کے سلسلے میں اور اس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ یہ منکر الحدیث ہے تو اس راوی کو بہت ضعیف سمجھنا ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے مگر چونکہ اس حدیث شریف میں جو مضمون وارد ہوا ہے متعدد طرق سے یہ مضمون آیا ہے دوسری احادیث میں یہ مضمون وارد ہے لہٰذا اس کو جو ہے موضوع نہیں کہا گیا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ باب میں اس حدیث کے علاوہ اور بھی احادیث موجود ہیں اب صرف ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باب میں جب اس حدیث شریف کے علاوہ اور احادیث موجود ہیں تو امام ترمیزی رحمت اللہ علی ان دوسری احادیث کو چھوڑ کر اس ضعیف روایت کو میان انہوں نے کیوں کیا اور اس کو کیوں ذکر کیا تو جواب یہ ہے کہ تاکہ تالبین جو حدیث شریف کو پڑھنے والے ہیں تالب حدیث جو ہیں ان کو یہ بصیرت حاصل ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث فلاں قسم کی ہے اگر امام ترمیزی رحمت اللہ علی اس کا تذکرہ نہیں کرتے تو اس کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حدیث شریف کیسی ہے فی نفسی اور امام کے اس طرح لانے میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے کیونکہ باب کی صحیح حدیث کو امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے وفی الباب میں ذکر فرما دیا ہے کہ وفی الباب میں امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے بتا دیا کہ اس باب میں فلاں فلاں اصحاب اکرام سے روایت موجود ہے تو طالب حدیث وہاں دیکھ لیں اس لیے اس طریقے کے اپنانے میں امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے جو یہ طریقہ اپنایا ہے اس کے اپنانے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ وسوسوں سے بچنے کا ایک علاج ہے کہ جس کو وسوسہ کی بیماری ہو اگر وہ یہ نہیں اپنائے گا تو پھر وہ بار بار وضو کرنے جائے گا اور وسوسے میں اس کو شیطان مبتلا جو ہے کر دے گا اور اس کو جماعت میں شریک ہونے میں دیر ہوگی اور وہ فضول پانی بہائے گا اس لیے یہ علاج اور بڑا بہترین علاج ہے کہ جو وسوسے میں گھیرا ہوا رہتا ہے جو وسوسے میں مبتلا رہتا ہے اگر ان پانی کے چھڑکنے پر نزح پر عمل کر لے گا ہے کیونکہ نزح کا معنی پانی چھڑکنا ہے تو وضو کی بعد ازار وغیرہ پر یا جو پہنا ہوا ہے اس پر پانی چھڑکنا اگر ہو جائے تو اس سے بہت وسوسے سے اس سے بہت چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے چنانچہ اس حدیث پر ان حضرات پر ان کو غور کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے کہ جو اس وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں